کیا وجہ تھی جو آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے آگئے ہیں؟ وہ عزت بچا کہ ہم یہاں آئے ہیں اداروں کو نشانے پہ لے کے وہ کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا کبھی ایسا بھی ہوا کہ خان صاحب نے آپ کی ڈریکٹلی انسلٹ کی ہو؟ کئی دفعہ ہوا لیکن اپنی بیزتی خود تو نہیں آپ ہائلائٹ کریں گے نو مئی کے واقعہ کے بعد آپ پھر اس پارٹی میں آئی ہیں آپ پہلے کیوں نہیں چھوڑ گئیں؟ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کام کی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کی ہے کس کو بہتر لیڈر پائے؟ آصف علی زرداری کو پبلک میں پذیر آئی نہیں تھے خان صاحب لکھی تھے وہ غلطی کر کے بھی وہ فرشتے رہتے تھے خان صاحب ٹک ٹک پہ آئے ہیں اور ان کے سکس پائنٹ فائی ملین کے قریب فالورز ہو گئے ہیں ٹک ٹک پہ فالور بننے سے آپ پرائیم نیسٹر بن جائیں گے آپ کا ارادہ ہے کوئی ٹک ٹک پہ آنے کا میں میرے پاس اور اتنی مسیبتیں ہیں نئی مسیبت پالنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ وہیلے لوگ کا ناکام ہے تو آپ خان صاحب کو وہیلے لوگ سمجھتی ہیں لیکن ان کا اچھا شہر ہو گیا جن کو اور کچھ نہیں کرنا السلام علیکم ناظرین ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق وان مجود ہیں جو کہ سینئر اینما ہے استقام پاکستان پارٹی کی سب سے پہلے میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایچ ایم میڈیا کو ٹائم دیا السلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ کے یہاں پر آگئی ہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں یہاں پر کیا وجہ تھی جو آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے آگئی ہیں بیٹے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاست آپ کرتے ہیں عزت کے لئے اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ عزت لینے کے لئے آپ پہلے بہزت ہوں تو ماشاءاللہ سے تھوک کے حساب سے جو وہاں بہزتی ہوتی تھی وہ عزت بچا کے ہم یہاں آئے ہیں جو جو یہاں آیا ہے انچہ دریقہ آپ دیکھ لو جس سے انہوں نے اوتھ لینا تھا اس وقت اس کو کمجاری کر دیا کہ بشارت ہو گئی ہے کہ تو اگر گیا تو میری پرائم منسٹر کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی علیم خان عثمان بزدار کو نومنیٹ کرنا تھا لیکن فیس نہیں کر پا رہے تھے کہ اس نے اس کو کیسے میں سائیڈ لائن کروں اس کو نیب کے حوالے کیا اور بعد میں اس کو عثمان بزدار کو چیپ منسٹر لگا دیا اسی طرح جہانگیر ترین سے جان چھڑانی تھے انہوں نے کیونکہ جہانگیر ترین کا قصور یہ تھا کہ اس نے یہ کہا دیا تھا کہ یہ پیرنی جادو کرنی ہے تو بات ان تک پہنچ گئی تھی تو انہوں نے بشا بی بی کی رزینمنٹ میں یعنی ان کو یہ خبر ملی تھی کہ ترین نے یہ کہا ہے حالانکہ اور انہوں نے نہیں کہا تھا تو یہ نیگٹیو خبر تھی جو ان تک پہنچائی گی اور اس سے یہ نقصان یہ ہوا کہ پارٹی جو تھی گروپوں میں بٹ گئی پارٹی کے اندر مختلف کہلیں فاورڈ بلاک بن گئے ہم خیال گروپ بن گئے اور ان کو سیٹل کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کر کے رازی کرنے کی بجائے پھان صاحب نے توپوں کا رخ جو تھا داروں کی طرف کر دیا اور انہیں کہا کہ یہ کسی کو کہا یہ بک گیا کسی کو کہا یہ لوٹا بن گیا کسی نے کہا اس کو خرید لیا گیا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے آزم خان کے متاثرین تھے جہاں ان کے کام نہیں ہوتے تھے کوئی بزدار کے متاثرین تھے اور اوورال خان صاحب چونکہ ٹائم نہیں دیتے تھے لوگوں کی جو حلقے کی پولٹکس کرتا ہے اس کے حلقے کے لوگوں کے پریشر ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں کوئی نوکری کے لیے کوئی مختلف طرح کے جو ڈیویلمنٹ کام ہے بجلی گیا ہے سڑکیں تو خان صاحب کہتے تھے کہ ڈیویلمنٹ کو ووٹ نہیں ملتا نظریہ کو ووٹ ملتا ہے تو لہٰذا ڈیویلمنٹ تمہارا کیا کام ہے ڈیویلمنٹ کرو تم لوگ جو ہے صرف لیجسلیشن کرو جبکہ پاکستان کی پولٹکس جو ہے وہ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں لوگ اس کا گراہو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرو یہ کام کرو تو پھر وہ ملٹیپل جو نکتہ نظر تھا جس میں تو میں تقریباً سال سوا سال سے گھر بے ٹیوی ہلکے کی پولٹکس کر رہی تھی اور ہلکے کے ٹیوی کے سکرین سے غائب تھی پارٹی کا دفاع نہیں کر رہی تھی اور کسی ٹاک شو میں نہیں آ رہی تھی پارٹی کے کسی پروگرام میں نہیں آ رہی تھی لیکن وہ میری ریزرویشنز جو ہے اور وہ میری جو ریزینمنٹس تھی ان کو میں ایکسپریس کرنا چاہتی تھی تو بہت سارے پارٹی کے لیڈرز جو تھے وہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے کہ نہ کرے اور ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں ہم یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور جو آپ کے تحفظات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن آلٹی میٹلی انڈ یہ ہوا کہ خان صاحب نے اداروں کو نشانے پہ لے کے جس طرح کے گفتگو شروع کی تو وہ کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اور خاص طور پر نو مہی کو جو کچھ ہوا سیاست کے ڈائنمکس کو بدلا اور آئی پی پی کا جنم ہوا کبھی ایسا بھی ہوا کہ خان صاحب نے آپ کی ڈریکٹلی انسلٹ کی ہو کئی دفعہ ہوا لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ اپنی بیجتی خود تو نہیں آپ ہائلائٹ کریں گے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کو میٹرننگ کرتا ان کو میٹرننگ کرتا کہ کوئی بھوکا ہے کوئی کسی نے کچھ کھایا کہ نہیں سارا دن ان کی ٹیم میں کام کر رہا ہے لیکن جب وہ آشاءاللہ سے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جتنے ٹیم کے لوگ ہوتے تھے جو سارا دن ان کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے تھے ان سے کبھی انہوں نے یہ بسولہ بنی ماری کہ آپ لوگ کھاؤ گے یا آپ نے کھایا کہ نہیں یا آپ کے لیے منگوا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو سیاست کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی ہارڈ ورگ کریں تو اس کو پیشیٹ کر دیں ایک ہے کہ آپ اس کو بک اپ کر دیں ایک ہے کہ آپ اس کے کام کی تعریف کر کے اس کے اندر حوصلہ اور انرجی مل جائے اس کو دوسرا ہے کہ آپ اس کو ڈی گریڈ کر دیں تو ڈی گریڈ کے چانسز زیادہ ہوتے تھے حوصلے کے اور اپریسیشن کے چانسز کم ہوتے تھے کیا وجہ تھی کہ آپ ساڑھے تین سال پاکستان طریقہ انصاف میں رہی ہیں اور خاص طور پر نو مئی کے واقعہ کے بعد آپ پھر اس پارٹی میں آئی ہیں آپ پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیں لیکن میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تو ان کے اس نظریے سے ڈسکونیکٹ ہو چکی تھی جب تک تو سیاسی مخالف ان کا ٹارگٹ تھے میں ان کے ساتھ کھڑی تھی اور میری آواز جو تھی ان کی آواز کے ساتھ ان کے بیانیے کا تحفظ کر رہی تھی دفاع کر رہی تھی لیکن جو ہی انہوں نے ٹارگٹ بدلا اور سیاسی مخالفوں کی بجائے انہوں نے اپنی ان کا رخ جو تھا وہ قومی سلامتی کے اداروں اور افاجہ پاکستان کی طرف کر دیا تو الٹی میٹلی اس نے پھر ڈیمیج کیا پاکستان کی کاز کو ڈیمیج کیا اور پاکستان ہے تو ہم پاکستان کے بغیر نہ یہاں پہ کوئی سیاست کا تصور ہے نہ کوئی سیاست ہو سکتی ہے پاکستان سے جھوڑا سب کچھ تو اگر آپ پاکستان کے اساس وجود اور شہتہ کی بے تکیری کریں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی گنائش نہیں ہے آپ پاکستان استقامے پارٹی میں اپنی مرضی سے آئی ہیں یا آپ کو کوئی لے کر آیا بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں واحد وہ بندہ ہوں جس کی زارج آنگر ترین یا علیم خان اور ان چوزری یہ تو سارے آرے ڈیکلیئرڈ ڈسوسییشن تھی نا ان کی اور میرا جو ان کی جائننگ تھی میں ان خوش نصیبوں میں سے تھی جن کے اوپر نہ کو پرچا تھا نہ کو پریشر تھا نہ مجھے جیل سے لا کے کسی نے روتے ہوئے جائننگ میں نے کہا کہ میں نے کر رہی ہوں میں اپنی ازاد سوچ ازاد اپنے نظریے اور فکر کے ساتھ اپنا فیصلہ کیا اور پاکستان کے لیے فیصلہ کیا آپ نے آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے کس کو بہتر لیڈر پایا ہے دیکھیں دو مختلف شخصیات ہیں پولٹیکل منیجمنٹ میں جو آصف علی زرداری ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پولٹیکل منیجمنٹ جو آپ کی ایک سیلیبرٹی آصف علی زرداری کو پبلک میں پذیر آئی نہیں تھی اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں تھی اور اس کے فیصلے کو وہ ساری اونشپ نہیں ملتی تھی خان صاحب لکھی تھے کہ ان کی پبلک میں پذیر آئی تھی ان کے ساؤگ نام آف ہو جاتے تھے یعنی وہ غلطی کر کے بھی وہ فرشتے رہتے تھے اور ان کی غلطی کو کوئی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ محصومیت کہا جاتا تھا تو یہ دونوں میں فرق تھا خان صاحب ٹک ٹاک پہ آئے ہیں اور ان کے سکس پوائنٹ فائی ملین کے قریب فالورز ہو گئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی کسی بھی سیاست کے اندر یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ٹک ٹاک پہ فالور ہونا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پاپولارٹی کی اس میں آسمان کو چھولے کیسا ہوتا ہے بیٹے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہو اچھی شاٹے لگا رہا ہو پاپولر لوگ تالیاں بجا رہے ہوں اس کے کھیل کو پریشیٹ کر رہے ہوں پھر وہ آؤٹ ہو جائے اور امپائر اس کو آؤٹ قرار دے دے تو وہ گراؤنڈ سے باہر چلا جائے تو کیا وہ پاپولارٹی اس کو واپس گراؤنڈ میں لے آتی ہے آؤٹ ہوئے کو جب تک اگلا میچ نہ ہو تو پھر ٹک ٹاک پہ اس فالور بننے سے آپ پرائیم نیسٹر بن جائیں گے آپ کا ارادہ ہے کوئی ٹک ٹاک پہ آنے گا میں میرے پاس اور اتنی مسیبتیں ہیں نئی مسیبت پالنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ ویلے لوگ کا انہا کام ہے تو آپ خان صاحب کو ویلے لوگ سمجھتی ہیں اس لیے کہ جب آپ کو کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اپنی پریزنس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ویزیبلیٹی کو اور یہ سوشل میڈیا کی سکرین کے اوپر اپنے آپ کو آہ الائیو رکھنے کے لیے یہ اچھا شاہ ہوگا ہے لیکن ان کا اچھا شاہ ہوگا ہے جن کو اور کچھ نہیں کرنا پاکستان طریقہ انصاف کا کیا دیکھ رہی ہے کیا فیوچر ہے ان کا فیوچر تو میں ان کا دیکھ رہی ہوں کیونکہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب کی عمل پر خان صاحب کا عمل کیا کرتا ہے اور اگر خان صاحب کا رویہ اور عمل اسی طرح رہا تو فیوچر کا پھر آپ کو پتا ہے الطاف حسین کا کیا فیوچر تھا جب الطاف حسین اس ملک میں ایک انگلی کے شارے پہ کراچی باندھ کر آتا تھا آپ کی ایج کیا تھی دیکھا تھا کبھی دیکھا تھا بہت چھوٹے تھے ہم تو بہت چھوٹے تھے نا تو وہ بھی کہتا تھا میں بہت پاپولر ہوں میں ایک انگلی کھڑا کرتا ہوں تو سارا کراچی باندھ ہو جاتا ہے تو آج وہ الطاف حسین کی دیر ہے لندن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں ایک سیاست میں نہیں ہے جی اس کے نام لینے پہ بھی بندی ہے کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے قوم اس کے ساتھ نہیں ہے تو پاکستان سب سے پہلے ہے اس کے بعد شخصیات ہے مجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ وقت پر الیکشنز ہوں گے اللہ کرے کہ یہ جو اس وقت ساون کا مصم ہے بادلی بادل یہ آندھوب نکلے اور الیکشن نظر آ جائیں میرا آپ سے آخری سوال ہے جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے اس تقامے پاکستان پارٹی کتنی سیٹیں نکالے گی دیکھیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر حلقے میں کنندیٹ پوٹ کریں اور ہر حلقے سے لوگ جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی اس کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوں میکسیمم سیٹیں جتنی بھی ہم نکال سکیں گے وہ ہمارے لیے ایک نئی پارٹی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی لیکن ففٹی سے نیچے نہیں ہوں گے انشاءاللہ باقی باد ہے ففٹی ہوں گی پوری ہماری ہماری تو سینچری کریں ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سینچری کر لیں تو خواہشات پہ اگر چلنا ہو تو میں تو کہوں میرا بیٹا وزیر اعظم ہو آپ کو میں دعا دے دوں لیکن زندگی خواہشات پہ نہیں چلتی اور خاص طور پہ سیاست یہ حالات کتاب بے ہوتی ہے صورتحال کتاب بے ہوتی ہے اس وقت کی کیا صورتحال بنتی ہے ہم سینچری کر پاتے ہیں کہ نہیں اور ففٹی تو ایک صاف ٹارگٹ ہے جو ہم اچیب کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم بہت شکریہ آپ کے ٹائم